تیرہ اپریل دو ہزار سترہ پاکستان کی تاریخ کا یہ وہ دن بن گیا ہے جس نے پاکستان میں ریلیجیس ڈیسنٹ کی ایک خاص مہر لگا دی یہ وہ دن تھا جب ایک تئیس سال کا نوجوان جو کہ ایک میس کمیونکیشن کا سٹوڈنٹ تھا اس نے کوئی گستاخی کر دی یہ وہ سوسائٹی ہے جو اتنی ریلیجیس کنسروٹیو ہے کہ کوئی معصوم سا سوال بھی کر لیا جائے تو کسی بھی بندے کو کسی بھی بات کے اوپر گستاخی کا الزام نگایا جا سکتا ہے عبدالولی خان کا یہ سٹوڈنٹ میس کمیونکیشن کا سٹوڈنٹ تھا جب تیرہ اپریل کو یہ بات یونیورسٹی کے کیمپس میں جنگل میں آنکھ کی طرح پھیل گئی کہ تین نوجوان ہیں جنہوں نے گستاخی کیا اور گستاخی کی وجہ سے ان کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا ہے انٹل فردر نوٹس یہ نوٹس یونیورسٹی کی اندزامیہ نے اپنے نوٹس بورڈ کو پر لگایا تو پھر انہوں نے کیا ایکسپیکٹ کیا یہ کوئی ہارورڈ کی یونیورسٹی تھی یہ کوئی آکسفرڈ یا کیمبریج کی یونیورسٹی تھی جہاں پر لوگ نے کہنا اوہ اچھا یہ ہوا ہے ٹھیک ہے اوکے یہ وہ درندوں کا معاشرہ جہاں پر اگر کسی کو یہ دیکھ بھی دیا جانا یار اس نے گستاخی کی ہے تو وہ اسی وقت مر سکتا ہے یہ وہ درندوں والا معاشرہ تئیس سال کا نوجوان اس کو اس کے ہوسٹل میں گھوس کے اس کو بے دردی سے گھسیٹ کے نکالا گیا اس کو مارا گیا ہتھوڑیوں سے لٹھیوں سے روڈ سے انٹوں سے اور پھر اس کو اسی کے ہوسٹل کے دوسری منزل سے نیچے پھینکا گیا اور اس کو مارتے رہے اس کو پرچھلانگیں مارتے رہے اتنی بہیمانہ ویڈیوز بعد میں وہ بناتے رہے کہ آج بھی نہیں دیکھی جاتی جب اس واقعے کو چھے پرس گزر چکے ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح کیا ہوا جب بلاسفیمی کا وکٹم لنچ ہوتا ہے تو بعد میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ بڑا غلط ہوا بعد میں یہ کہا جاتا ہے نہیں اس نے گستاخی نہیں کی تھی اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ کسی میں یہ ہمت نہیں ہے یہ کہنے کی اگر گستاخی سو کالڈ گستاخی کی بھی تھی تو کیا یہ ہونا چاہیے تھا یہ کسی میں ہمت نہیں یہ کہنے کی آپ جتنے بلاسفیمی کے وکٹم ہیں سب کے اوپر دیکھ لیں ان کی ڈرامے بازی کیا بعد میں آتی ہے نہیں اس نے بلاسفیمی نہیں کی تھی اوہ بھائی اگر کی تھی تو پھر کیونکہ بعد میں پھر یہ بھی کہا جاتا کہ وہ کارل مارکس کا پوسٹر اپنے ہوسٹل کے کمرے میں لگایا تھا وہ سوشلس تھے چے گویرہ کو آئیڈلائز کرتے تھے یہ سارے لوگ ایتھیس لیڈرز ہیں لیکن پوسیبلی ہی کوڑے بین سوشلس بیٹھ ہوں ہو سکتا سوشلس ہوں لیکن بہت سارے سوشلس زیادہ تر وہ ایتھیس ہی ہوتے ہیں تو انہوں نے کوئی ایک سوال کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے دو جوڑے کیوں نہیں بنایا آدم اور ہوا کو تاکہ ان کو بعد میں جو حابیل اور قبیل کو آپس میں اپنی بہنوں کے لیے ان کو لڑنا پڑا جو کہ قرآن کی بڑی خوبصورت کہانی ہے وہ نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کیا بس اتنی سی بات پہ اس کے اوپر گستاخی کا الزام لگ گیا یہ کہا جاتا یہ کنفرم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بعد میں جیسے میں نے آپ کو بتایا پاکستان کی جو انتظامی اس کو دبا دیتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اس سے کوئی گستاخی نہیں کی پولیس نے رپورٹ بھی لی پولیس نے بعد میں مواد بھی اکھٹا کیا اور انہوں نے کہا نہیں ہمیں کوئی گستاخی کا ثبوت نہیں ملا اک سٹھ لوگوں کو انہوں نے اس کے اوپر مقدمیں چلائے ایک کو سزائے موت ہوئی بعد میں دو مزید پکڑے گئے اور ان کو پھر عمر قید کی سزا سنائی دی گئی اور باقی بہت سارے لوگوں کو رہا کر دیا گیا جیو ٹو لیک آف ایویڈنس بندہ مر گیا مجھے ابھی بھی یاد ہے یہ کہا گیا تھا اس وقت میں نے سنا تھا کہ مشال خان کی جب ڈیڈ بارڈی ان کے پاس لائی گئی ان کی والدہ نے ان کی املیوں کو جب پکڑا تو انہوں نے کہا ان کی ہاتھ کی ہر انگلی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی یہ کون لوگ ہیں جو یہ کون آشکانے رسول ہیں جو ایک دم سے درندے بان جاتے ہیں درندے صرف مذہب کے نام پہ کیا مجھے تو شک پڑتا ہے کہ کیا واقعی یہ عشق ہے کیونکہ یہ پرموٹ کیا جاتا ہے نہیں نہیں رسول کی خاطر ہماری جان بھی قربان ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ it is a virtuous thing to do کہ اگر کسی نے رسول اللہ کو یا اپنے اس نے اپنے world view میں دیکھا ہے کہ یار یہ گستاخی کر دی بتتمیزی کر دی تنقید کر دیا تو چونکہ اب میرے یہ کلچر کا حصہ ہے کہ مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں آشکانے رسول ہوں میرے ماں باپ کو گالی دے دو لیکن رسول اللہ کو کچھ نہیں کہنا تو اس کو اظہار کیسے کروں اس کا اظہار ایسے کروں گا درندہ بن کے مشال خان جیسے بندے کو یا پریانتھا گمارا جیسے بندے کو درندوں کی طرح مار مار کے یہ لوگوں کو زندہ جلا دیتے ہیں ابھی ایک اور واقعہ ہوا تین چار مہینے پہلے اس کو زندہ جلا دیا تھانے میں گھس کے اس بندے کو نکالا اور اس کو زندہ جلا دیا یہ کام ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے کیونکہ آپ نے کلچر میں عوام کی سائیکی میں بٹھا دیا ہے کہ رسول اللہ کے اوپر کوئی تنقید بھی ہوئی سو کالڈ بلاسفمی رسول اللہ کی بھی بات اب ان سے بھی بات آگے بڑھ گئی اب تو صحابیوں کے اوپر بھی قدل ہونے لگ گئے ہیں یہ وہ تاریخ ہے جو جو پاکستان کی بلکہ سب کانٹیننٹ کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی ریلیجس ڈیسنٹ کے اوپر پہلی لائن میں اگر کسی نے لکھنا ہوگا کہ کہاں سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوا حالانکہ پہلے بھی بہت سارے لوگ تھے دیکھیں یہاں سے یہ وہ ترننگ پوائنٹ تھا جس نے پاکستان میں آج مولویوں کو خون کے آنسو رولا رہے ہیں جو بول ٹی وی پہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں کہ چار لاکھ گستاک آگئے ہیں کہاں ایک مشال خان تھا اور کہاں اب چار لاکھ مشال خان ان کے سامنے آگئے ہیں میں مشال خان کا جو تنقید تھی میں ان کو اس طرح کی تنقید میں نہیں ڈال رہا لیکن ڈیفنیشنی بڑی لوس سی ہے ساری گستاک ہیں اگر رسول اللہ کے اوپر ہلکی سی تنقید بھی کر دی وہ بھی گستاک ہے اور اگر کسی نے جیسے ہی انہوں نے بول ٹی وی میں بتایا کہ پرائیوٹ پارٹس کے اوپر مقدس ہستیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں وہ بھی گستاک ہی ہے دونوں میں فرق کیا ہے کیونکہ دونوں کی سزا تو موت ہی ہے جیسا کہ یہ مول بھی کہتا ہے اسلام کی ذاتے والا صفات پر کسی قسم کا کوئی عیب کوئی نقص کوئی تمز کوئی تنقید کریں تو شریعت اسلامیہ نے ان کی سزا مقرر کیا کہ ایسے لوگ واجب القتل ہیں تو چاہے مشال خان جیسا ایک بے ضرر سا سوال پوچھا جائے آدم اور حوہ کے بارے میں یا پھر رسول اللہ کے بارے میں کہ سوال پوچھا جائے ہیں تو ساری گستاکھیاں ہی اب آپ کیا کریں گے تو اس لیے جب بھی کسی نظریہ کو دبایا جاتا ہے تو اس کے کاؤنٹر میں ایک نظریہ آتا ہے اور جتنا آپ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں اتنا ہی وہ اُبھر کے اس کا جواب دیتے ہیں میں یہ کہانی پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ دوہزار سترہ میں نوازشیو کی حکومت تھی چودری نسار احمد نے فیصلہ لیہ انٹیریئر منیسٹر تھے کہ یہ بہنسہ وقاس گرائیہ اور اس میں سپارٹکرس و غالب یہ لوگ بہت سارے لوگ تھے کہ ہم نے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا کیونکہ اس وقت بلاسفمی بڑی بڑ گئی تھی بڑ گئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر اب ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے چھاپیں مارنے شلوع کر دی میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس وقت میں ایک نارمل پاکستانی تھا میں ایتھییس تو بن چکا ہوا تھا بہت پہلے گا ایتھییس بنے میں اس وقت بھی کچھ دس گیارہ سال ہو چکے تھے لیکن میں ایک نارمل پاکستانی تھا پاکستان آتا جاتا رہتا تھا وہاں پھر موجبستی کی پرانے دوستوں سے ملے پھر واپس آگئے وغیرہ وغیرہ جیسا ہے نارمی ڈائیس پور رہتا مجھے کوئی خاص نہیں پتا تھا کہ یہ بھی ظلم ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اٹھائے جاتے ہیں لنچنگز ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کو بالکل مجھے نہیں تھا پتا پھر بعد میں یہ لوگ میں نے دوست بھی بن گئے میں نے ان سے ان کی کہانیاں بھی سنی ان کے ساتھ کس طرح ان کے اوپر ظلم کیا گیا ایجنسیاں کس طرح ان کو اٹھاتی تھیں اور کس طرح ایک خوف و حراس کا انوارنمنٹ ہے اگر آپ ہو جی مذہب کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک فیس بک کے اوپر پیج بناوں گا جس کے اوپر بڑی بے ضرور سی ایکڈیمک قسم کی ڈسکیشن کروں گا ریلیجن کے اوپر تو اسی کے تقریباً کوئی دو یا تین مہینے بعد یہ مشال خان کا واقعہ پیش آ گیا مشال خان کے اس واقعے کی وجہ سے پاکستان کا پہلا مرتد ملحد دنیا کے سامنے آیا ہے میں نے اپنا اگلے ایک دو دنوں بعد میں نے اپنی شکل دکھا دی میں نے کہا مجھے اپنی شکل دکھانے پڑے کہ میں نے یہ سوچ لیا تھا مجھے پتا تھا کہ شاید اب میری زندگی ویسی نہیں رہے گی اس وقت اب تو بہت سارے ایکس مسلم تھا نا اس وقت کوئی نہیں تھا جو شکل دکھا کے اسپیشلی پاکستان نہیں دکھاتا تھا میرے ذہن میں ہمیشہ یہ سوچ آتی تھی کہ میں دوسرا کے سلمان نوشلی نہ بن جاؤ کہ میں ہنٹڈ مارکٹ مین بن جاؤں گا ہمیشہ کلی لیکن میں نے پھر بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے سارے دروازے بند ہو جائیں بے شک لیکن اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے کیونکہ مشال خان کی جب میں نے یہ تصویریں دیکھی تو ایک کچھ ہوا مجھا اور پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلا میں نے ویڈیوز بنانے شروع کی کھل کے بات کرنے شروع کی پھر میں نے اور لوگوں کو انکرج کیا بعد میں غالب وغیرہ اور سپارٹیکس اور پھر ایکس مسلم انڈیا میں آئے بہت سارے لوگوں نے آج مشال خان کے مرنے کے چھ سال بعد آج تقریباً سو سے اوپر چینلز ہیں جو اردو اور ہندی میں کانٹنٹ بنا رہے ہیں اسلام کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں تو جو جیو بدماشینوں نے پیدا کی تھی کہ ہم لوگوں کو ڈرا دھمکا کے دوا دیں گے تو اس کا یہ کیا نتیجہ نکلا اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اب آپ کے سارے مولوی روتے ہیں کہ ارتداد بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اوہ جی ہمارے ملک کو کیا ہو گیا چار لاکھ ایکاؤنٹ آئیڈنٹیفائی کی ہیں ایف آئی اے نے کہ یہ گستاخ ہیں اور وہ مرتدین بھی ہیں اور چار لاکھ تو اگر گستاخ ہیں تو اصل مرتدین کیونکہ ہر ملہ تو اسلام کے اوپر تنقید نہیں کرتا وہ تو چپکے سے رہتا ہے وہ کتنا بڑا نمبر ہوگا یہ آگ کی طرح پھیل رہی ہے ڈیسینٹ جو ہے ریلیجیس ڈیسینٹ جو ہے اور تب ہی آپ کے مولوی پریشان ہے اور یہ عبرت ہوئی کہ اگر مسلمانوں نے اپنے بچوں کو اپنے نسلوں کو صحیح تعلیم و تربیت دینے کی طرف توجہ نہ دی تو اللہ بچائے یہ اس بات کی کا اندیشہ ہے کہ اللہ بچائے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اللہ بچائے مرتد نہ ہو جائیں اور اگر خدا نہ کرے ہماری اس بے توجہ اور غفلت کی وجہ سے ایسا ہوا کہ ہماری نئی نسلیں گمراہ ہوئیں پلت راستے پر گئیں تو اس کا وعبال ہمارے اوپر اور ویسٹ میں جتنے آپ کے عالم دین ہے شبیر علی یاسر قادی بلال فلپ جتنے مرضی آپ اٹھا لیں آپ کی اپنے پاکستان میں انڈیا میں جتنے عالم دین ہیں جو بڑے بڑے عالم دین ہیں جن کو پڑھنا لکھنا آتا ہے مولوی نہیں شاہد مولویوں کو بھی پتا میرے اپنے شو میں بہت سارے امام مسجدوں نے آکے کال کی بھی ہے حافظوں نے کال کی بھی ہے کہ ان کا اسلام چھوٹ گیا ہوا ہے سب کو پتا ہے کہ ارتداد الہاد بڑی تیزی سے مسلم کمیونٹی میں پھیل رہا ہے یہ چار لاکھ جو ہے یہ ٹپ آف دی آئیس برگ ہے یہ گستاخ ہے اصل کتنے مرتدین ہیں جو ڈائیسپورا ہے جو آپ کی پاکستانی کمیونٹی امریکہ برطانیہ میں رہتی ہے باہر کے ملکوں میں رہتی ہے یہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خوف و حراس کی جو پالیسی تھی جو سوسائیٹی کریئٹ کی گئی کہ کسی اگر اگر آپ کو اندیشہ بھی ہوتا ہے کسی نے گستاخی کیا تو ہم نے آشکان رسول ہونے کا ثبوت دینا ہے اور ہم نے مار دینا جا کے اس کا کیا نتیجہ نکلا اور اس کا نئی نتیجہ نکلنا میں پچھلے پانچ سالوں سے یہ بات کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اس کا بہت برا نتیجہ نکلنا یہ کوئی ایسی بات نہیں مشاہل خان کوئی ون آڈ کیس تھا پریانتھا کمارا ہوا اور ابھی پچھلے ہفتے ہوتے رہتے ہیں اور یہ ہوتے رہیں گے دوسری بات میں نے یہ کہنی تھی کہ یہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جس کو ابھی تک اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ یونیورسٹیاں یونیورسٹیاں وہ واحد جگہ ہوتی ہیں جس کو فری سپیس کہا جاتا ہے سیف سپیس کہا جاتا ہے فور نیو آئیڈیاز یہ دین یونان کے زمانے سے چلتا چلا آ رہا ہے کہ یونیورسٹی میں انڈیا میں ہر جگہ پہ ایون اسلامی دنیا میں بھی جو یونیورسٹیاں تھی وہاں پر کھل کر بحث ہوتی تھی on different topics سوسائٹی کے تو چلیں آپ نے ایک میار بنایا کہ ہاں بھی ہم مذہب کے اوپر بات نہیں کرتے ہم بادشاہ کے خلاف بات نہیں کرتے ہم اس قانون کے اوپر بات نہیں کرتے لیکن سیف سپیس ہوتی ہیں یونیورسٹی یونیورسٹی وہ واحد جگہ ہوتی ہے جہاں پر کھل کر بات ہوتی ہے کسی بھی ideas کے اوپر یہی وجہ ہے کہ مغرب میں آپ کسی بھی topic اوپر یونیورسٹی میں بات کرتے ہیں تب ہی آپ دیکھیں کتنا vibrant ہے ٹھیک ہے وہاں پہ وہ pronounس کی اگر بحث چل رہی ہے لڑائی ہو رہی ہے وہ قسم بغیرہ لیکن وہاں پہ کھل کر بحث ہوتی ہے آپ کے یہاں پہ کسی بھی چیز کے اوپر یونیورسٹی میں بحث نہیں ہو سکتی ہے آپ کی یونیورسٹیوں کا کیا مقصد ہے رکٹے ہمارے کے پھر ڈاکٹر بنا دیا انجینیاں بنا دیا ڈاکٹر بنا دیا انجینیاں بنا دیا اور اب پچھلوں کے دس پندرہ سالوں سے آپ نے آئی ٹی کی ڈگرییاں دیمی ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یونیورسٹی میں اور کیا کیا کام ہوتے ہیں یونیورسٹی میں political science کے اوپر research ہوتی ہے یونیورسٹی میں philosophy کے اوپر research ہوتی ہے literature نہیں آتا ہے شاعری نہیں آتی ہے نئی سوچ آتی ہے یونیورسٹی میں نئی سوچ آتی ہے لیکن یونیورسٹی میں بھی ایک یونیورسٹی کا student مشال خان جیسا بندہ کوئی سوال بھی ایسا نہیں کر سکتا یہ کوئی گالی دیو نہیں ہے گستاخی کیا ہے اس میں اگر اس طرح کا اس سے سوال پوچھا یہ کوئی اور اس طرح کا سوال پوچھ لیا اس کے اوپر تب ہی آپ لوگوں کے جو معاشرے ہیں وہ second معاشرے ہیں یا backward معاشرے ہیں اس کے اندر نہ نئی تحقیق ہوتی ہے نئے سائنسزہ تو آتے ہی نہیں یہاں پر وہ بھی نہیں آتے لیکن نئی سوچ بھی نہیں آتی کوئی سوشل سوچ بھی نہیں آتی آپ کے آپ کی انیورسٹیز میں یہ اس کی وجہ ہے اسی لیے آپ third world کے backward country ہیں اور آپ دن ہم بچپر میں سنتے تھے دن دگنی راج چوگنی ترقی کر رہا نہیں پاکستان دن دگنی راج چوگنی پستی کھا رہا یہ پاکستان کا حال ہے اور یہی رہے گا جب تک آپ نے proto-democracy بنائی دیا لیکن آپ نے democracy کا جو پہلا حصول ہے ازاد سوچ critical thinking freedom of expression آپ نے اسی کے بند کیا ہوئے تو آپ نے آپ نے کہے چاند پہ جانا آپ نے بس اس طرح کے دو نمبر ڈرامے باز رکھے میں یہ یہ لال ٹوپی جیسے ڈرامے جو کہتے ہیں لوگوں کو چورن بیشتے ہیں پاکستان بڑی تیزی سے ترقی کر جائے گا ہم چاند پہ بیٹھے ہوں گے پاکستان اسلام کا قلعہ ہے پوری دنیا پہ پاکستان کی کون ہو بھائی تم لوگ پانچ سال کے بعد آپ دیکھئے گا کہ پاکستانی چاند پہ بیٹھے بھی ہوں گے لٹرلی in five years we can be on the moon ہم پوری دنیا کی فیصلے پاکستان سے ہو رہے ہوں گے we'll be the super power of the world in five years ایو نہیں کیا اوپر سے اسلام کے اوپر باقی چیزوں میں تو چلو ان کی آنکھیں کھول جاتی ہیں politics میں بھی اندھے ہوئے میں fascism کی طرف بڑھ رہے ہیں شخصیت hero worshiping ہے ایک hero ملاو ہے مسایہ complex ہے strong man ان کو ایک ملاو ہے strong man complex ہوتا ہے کہ ہٹلر اس چالنج ہے یہ طاقتور آدمی آئے گا پاکستان میں کہا جاتا ہے ڈنڈا آئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا سب کام یہ ایسی کوم ہے جو اپنے اوپر کہتی ہے کہ ہمیں ڈنڈے مارو ڈنڈا آئے گا ٹھیک ہو جائیں گے ہم بڑی بگڑی ہوئی کوم ہے آپ کے سامنے models پڑے ہوئے ہیں مغرب کے ترقی آفتہ جتنی دنیا کے ترقی آفتہ معاشرے ہیں ان کو دیکھ لو کہ ان میں کیا چیز common ہے human rights free thought free expression یہ وہ basic principles democracy یہ basic principles ہیں اس پہ بھی عمل نہیں کر پاتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ آپ backward country ہیں اب آ جاتی ہے بات اسلام کی کئی لوگ اب یہاں پہ بڑے ہمارے modern secular liberal قسم کے مسلمان بھی ہوتے ہو کہتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں مولویوں نے یہ کام خراب کیا زیاء الحق نے کام خراب کر دیا کچھ اگزیمپلیں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہے ہی نہیں اسلام میں گستاخی کی سزا موت ہے یہ میں جب بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے میں ہمیشہ مجھے یہ کہانیاں چار سنانی پڑتی ہیں قرآن کے سورہ الانفال کی 31 آیت ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہماری آیت ہے ان کو سنائی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں یہ تو پرانے لوگوں کی داستانیں ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ تو ایسی سے تو اچھی ہم سنا دے تو یہ کون یہ کس نے کہا تھا یہ کہا تھا ایک بندہ تھا نادر ابن حارف جو کہ فارس سے پڑھ کے آیا تھا اس نے یہ کہانیاں سنی ہوئی تھیں یہ نو کی کہانی کشتی کی کہانی ابراہیم کی کہانی بغیرہ بغیرہ تو جب رسول اللہ کو پتا چلا کہ یہ نادر ابن حارف میرے بارے میں یہ کہتا تھا رسول اللہ نے اس کی گردن اڑا دی اس آیت کی تفسیر ابن کسیر میں یہ لکھی ہوئی ہے اسی طرح ایک بندہ تھا ابو فاق اس نے نظم لکھی رسول اللہ کے بارے میں کہ یہ کون بندہ ہے کہاں سے آ گیا اس کا کیا مذہب ہے بغیرہ بغیرہ رسول اللہ کو جو پتا چلا رسول اللہ نے کہا کون ہے مرد مومن کون ہے عاشق کے رسول جو اس کی گردن اڑا دے گا سلیم بن عمیر نے کہا میں اڑاتا ہوں سر گردن اڑانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں اڑاتا ہوں آپ کو اس کے مردے کے بعد اسوہ بند ماروان ایک عورت تھی اس نے بھی نظم لکھ دی کہ یہ کون آدمی کہاں سے آ گیا یہ ہمارے باپ دادا کی مذہب کو چیلنج کر رہا ہے اس نے ابو افاق کو قتل کر دیا تو رسول اللہ نے پھر کہا کہ کون ہے جو ماروان کی بیٹی کی گردن اڑائے گا تو ایک مرد مجاہد اٹھا اس کا بھی نام عمیر تھا اس نے کہا کہ رسول اللہ میں اس کی گردن اڑاؤں گا تو رسول اللہ وہ بندہ اس عورت کے گھر میں گیا اس کی گھر سے اس کا بچہ اٹھایا وہ سو رہی تھی اور اس کے پیٹھ میں چھوڑا مار دیا جب وہ آیا اس کو خود شک ہو اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک بے گناہ عورت کی گردن اڑا دیا تو میں کہاں جنو میں تو نہیں جاؤں گا تو رسول اللہ نے کہا دو بھیڑے بھی آپس میں سردنی ٹکرائیں گی اس معاملے میں یعنی کوئی فکر نہ کر پانی نال نہ آکے سو جا اسی طرح ایک بندہ تھا اکبہ اکبہ نام کا آدمی تھا یہ وہ آدمی ہے جو سچ مچ میں رسول اللہ کے اوپر اوجڑی ایک دفعہ اس نے رکھتی رسول اللہ کے اوپر تو حضرت فاطمہ نے اٹھائی تو رسول اللہ نے اس وقت تو ان کے پاس طاقت نہیں تھی تو کچھ کر نہیں سکے لیکن جب غزوہ بدر ہوئی تو اس کے بعد یہ بندہ ان کے ہتھے آیا تو رسول اللہ نے کہا اس بندے کی گردن اڑا دو اکبہ نے معافی مانگی رسول اللہ سے کہا رسول اللہ میری چھوڑ چھوڑے بچے ہیں میں کیا کروں تو رسول اللہ نے کہا تم بھاڑ میں تم بھی جاؤ اور تمہارے بچے بھی بھاڑ میں جائے یہ لکھا ہے پیج نمبر 308 میں صدرت النبی میں ابن شاہد کی اسی طرح ایک بڑی مشہور کہانی ہے ابن ختل کی جو کہ آپ کے ہی خادم رزوی صاحب نے سنائی ہوئے بڑی دفعہ سنیئے مسئلہ ہے کیا رسیوں سے رسوں سے بلکہ وہ نیچے سے چڑھتا چڑھتا آدھے جا کر اس نے رٹا گیا صاحب نے کہا جی وہ تو قابے وہاں متعلق بیستار القابت وہ تو قابے کے غلاف سے لٹا ہوا ہے ایک طرف قابے کی دیوار ہے دوسری طرف قابے کا غلاف ہے آپ فرمائیں کیا کرنا ہے تو میرے آقا نے فرما اکتلو اس کو وہی قتل کرنا ہے یہ واقعہ جو ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی زیف حدیث ہے یہ ابن ختل والا جو واقعہ ہے یہ سچا واقعہ ہے یہ صحیح بخاری 1846 میں لکھا ہے ابن ختل کا واقعہ کہ وہ قابے کے غلاف کے ساتھ لپٹ گیا جا کے رسول اللہ عنہ کا اڑا تو اس کی گھردن یہ گستاک تھا بیسیکلی اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں دو گانے گانے والی عورتیں تھیں یہ ابن کسیر کی رسول اللہ کی جو سیرت The Life of the Prophet محمد ابن کسیر کی اس کے اندر لکھا ہے پیجنم پر چار سو تین کے اندر دو عورتیں تھی فرہانہ اور دوسری کا نام نہیں لکھا ہوا وہ گانے گاتی تھی رسول اللہ کا گستاکی کرتی تھی رسول اللہ نے کہا ان کی گھردن اڑا دو اور ان کی پھر گھردن اڑا دی گئے اسی طرح ایک اور عورت تھی اس کا نام تھا سارا وہ بھی رسول اللہ کو برا بھلا کہتی تھی رسول اللہ نے اس کی بھی گھردن اڑا دی اسی طرح اکثر کہا جاتا ہے کہ معورہ عدالت نہیں ہونا چاہی چلو یہ تو سزائیں سنائی دیں گی رسول اللہ قاضی بھی تھے لیڈر بھی تھے تو انہوں نے خود سزائیں سنائی دیں بساخی کی سزا مہتر ٹھیک ہے لیکن قاضی بادشاہ یا خلیفہ یا جو کیونکہ رسول اللہ تو آل ان ون پیکیج تھے وہ تو قاضی بھی جج یونی ایکسیکیوشن سارے خودی تھے تو چلو وہ تو لیکن معورہ عدالت نہیں قتل کسی کو یہ نہیں بنتا کہ وہ خود اپنے تائیں قتل کر دے لوگوں کا یہ بھی بات غلط ہے یہ سنن نسائی کی حدیث ہے چارزار سترویں اور یہی حدیث سنن ابھی دعوت کی چارزار تین سو اکسٹھویں بھی ہے یہ واقعہ لکھا بڑا کھل کے کہ ایک اندھا آدمی تھا اس کی ایک امہ ولد تھی یعنی وہ تھی تو حلام ہی اس کی لونڈی تھی اس سے اس کے دو بچے بھی تھے تو بیٹا وہ رسول اللہ کو برا بھلا کہتی تھی تو اندھے آدمی نے کہا کہ تم نے رسول اللہ کو برا بھلا نہیں کہنا لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آئی تو اس بندے کو ایک دن غصا جڑا اس نے چھوری اس کے پیٹ میں ڈال کے اس کو قتل کر دیا اب یہ معاملہ رسول اللہ تک پہنچا کہ اس نے ماورہ عدالت قتل کر دیا تو رسول اللہ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو اس نے بتایا رسول اللہ یہ آپ کو برا بھلا کہتی تھی تو میں کیونکہ ایک عاشق رسول اس لیے میں نے اس کا قتل کر دیا تو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں معورہ عدالت تم نے یہ کام کیسے کر لیا یہ تمہاری حمد کیسے ہوئی یہ تو قاضی کا فرض ہے یا حکمران کی سواب دید ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا تم نے کیسے معورہ عدالت قتل کر دیا نا رسول اللہ نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں تمہارے اوپر تمہارا قتل نہیں کیا جائے گا رسول اللہ نے اسے معورہ کر دیا تو معورہ عدالت ظاہری بات ہے کسی بھی absolute power corrupts absolutely رسول اللہ کے پاس absolute power تھی کوئی کسی رسول اللہ کو برا بھلا بھی کہتا تھا رسول اللہ خود بھی کہہ دیتا گردن اڑا دو اور اگر کسی نے رسول اللہ کی محبت میں یا نمبر بنانے کے لیے اس کا قتل کر بھی دیا تو تب بھی رسول اللہ اس کو کچھ نہیں کہتے تھے تو یہ بھی بات تاہہ ہے یہ ڈرامے بازیاں جو ہیں کہ نہیں اسلام اچھا ہے مسلمان اچھے نہیں ہیں باقی مسلمان اچھے ہیں ہمارا ملکی شاید خراب ہے یہ ساری باتیں غلط ہیں ساروں کی جڑے جا کے ملتی ہیں اسلام کے ساتھ اور یہ وہ باتیں ہیں جو چار لاکھ گستاخی کرنے والے جو پاکستان میں بیٹھے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے یہ وہ باتیں ہیں جو مشال خان کو شاید سمجھ آ چکی تھی اور یہ وہ باتیں ہیں جو لاکھوں لوگوں کو آج سمجھ آ رہی ہیں جس کی بنیاد پر وہ اسلام سے بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور آپ اس کو روک نہیں سکتے ایک آدھا مشال خان مار دیا پریانتھا کمارا مار دیا وقاس مار دیا آپ اس طرح کے کچھ لوگ مارتے رہیں گے اور بعد میں جب وہ لنچ ہو جاتے تب آپ کہتے ہیں نہیں نہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے نہیں نہیں اس نے تو گستاخی کی ہی نہیں تھی آپ جتنا یہ کہیں گے کچھ بھی نہیں ہونا اس سے اصل میں کیا ہونے کہ جو اصل مسلمان جو گستاخ نہیں بھی ہیں وہ ڈھریں گے مزید اور اس آگ میں سب جلیں گے کیونکہ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جب مسلمان کو کوئی قادیانی نہیں ملتا ملحد نہیں ملتا کافر نہیں ملتا ہندو نہیں ملتا اسائی نہیں ملتا تو وہ پھر آپس میں لڑتے ہیں پھر وہ دیوبندی بریلوی شیعہ ایک دوسرے کی گردن اوڑاتے ہیں تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک آپ موڈرن پرنسپلز کو نہیں اپنائیں گے یہ جو رومنٹسزم ہے آپ کی کہ ہم نے چودہ سو سال پہلے والے زمانے میں جانا ہے رسول اللہ کی اتنا کا زمانہ create کرنا ہے تب تک آپ اس دلدل سے نہیں نکل سکتے جتنے جو بھی اسلامی ملک بیسے در موسی خوشحال نہیں ہے human development index کے حوالے سے یا ذاتی خوشی کے حوالے سے مغربی scandinavian countries european countries جس میں بہت اچھے ہیں australia ڈوزنڈ بہت اچھا ہے کینیڈا اچھا تب ہی وہاں ان کے لوگ ویزے ڈھونڈتے ہیں لیکن جتنے اسلامی ملک جو قدرے بہتر بھی ہیں جیسے البانیا بوسنیا ترکی وہ بھی یورپ میں ان کا وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ وہ یورپ کے زیادہ قریب ہیں یا اگر آپ نے ملیشیا اور انڈونیشیا کو بھی بیچ مند گسا دینا تو وہ اتنا اسلام سے دور ہیں جتنا اسلام سے اسلامی ملک دور ہے اتنا ہی وہاں پر quality of life بہتر ہے اور جتنا اسلام کے قریب ہیں اسلامی ملک اتنی وہاں پر quality of life بری ہے مغربی ملک جہاں پر جتنے زیادہ مسلمان ہیں اتنا ہی ان کے حالات خراب ہو رہے ہیں فرانس میں مسلمانوں کی عبادی 8 فیصد ہے لیکن جیلوں میں ان کی عبادی 50 سے 60 فیصد ہے اسی طرح کا سٹیٹ انگلینڈ میں بھی ہے اس کے سارا تعلق مسلمانوں سے ہے اور مسلمانوں کی سوچ جو کہ اسلام سے نکلتی ہے اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو آپ کے اسلام کو چھوڑنا پڑے گا یہ 1400 سال پرانے آئیڈیاز ان کو چھوڑنا پڑے گا جتنی جلدی اس کو چھوڑیں گے اتنی آپ کی بہتری ہوگی ورنہ ورنہ آپ کا کوئی حال نہیں میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے